اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ خریت سے ہیں ویری گوڈ مارننگ فرام کوئنٹری تو میں اٹھ گیا تھا صبح جردی اٹھ جاتا ہوں سیون اکٹاک ابھی جو ہے تقریباً آٹھ بجے ہیں اور میں ناشتہ بنا رہا ہوں تو پہلے ہم جو ہے ناشتہ کریں گے آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ بریک فرس میں نے کیا بنایا ہے صبح کی آپ یہاں دیکھ لیں صبح کیسی ہو رہی ہے یہاں پر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں چلیں ابھی ہم پہلے بریک فرس کرتے تو یہاں پر میں نے ایگز رکھ دیئے تھے پہلے ہی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بوائل ہو رہے ہیں مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ یہ جو برطن میں پاکستان سے لائے تھا یہ برطن یہاں نہیں چلتا کیونکہ جب اس کو یہاں رکھتے تو یہ اس کا جو میٹیریل اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ یہ چولہ اس کو پک نہیں کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا بوائل ہو رہا ہے یہ میں نے پوچھا ہے ان سے یہ کامن برطن ہے جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ ابھی ایک بوائل ہو رہے ہیں تھوڑا سے اس کو بوائل ہونے دیتے ہیں تو میں اس کو تھوڑا ویسے کم کر دوں مجھے لگ رہا ہے یہ زیادہ ہے کم یہاں سے ہوتا ہے شاید چھا چھا رہے ہیں یہ میرا خیال اتنا بھی کافی ہے ابھی کام شاید نہیں ہو رہا ہے چالیں میں نے یہاں پر دودھ رکھا تھا گرم ہونے کے لیے اور یہ میرا خیال ہے گرم ٹھیک ہے ریزنیبل ہے میرا خیال ہے ایک دفعہ وہ تھوڑا سا گرم کر لیتے ہیں تھرٹی سیکنڈز کے لیے یہ میں نے سکم ملک لیا تھا آپ کو پہلے بھی دکھایا ہے اس کو ہم رکھتے ہیں فریچ میں بریڈ میں نے نکال کے رکھی ہے تو دودھ یہاں گرم ہو چکا ہے اب ٹھیک ہے یہ اب میں اس کے اندر موزلی ڈالوں گا یہاں پر ہم نے برتن رکھے ہیں چمچ ایک لے لیتے ہیں جو میرا ہے چمچ سپون وغیرہ یہاں پر آ گیا یہ میں نے موزلی یہاں رکھی تھی ایہوپ کے یہاں پر ہے اسی طرح پڑی ہے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا یہاں پر تو یہ موزلی ہے اس کو میں دودھ میں ڈالوں گا یہاں پر میں بند کر دیتا ہوں اس کو یہ موزلی ہے فل آف نٹس آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے شاید موزلی زیادہ ڈال دی ہے اور دودھ تھوڑا کم ہو گیا ہے چلیں کوئی نہیں اس کو مکس کر لیتے ہیں دودھ تھوڑا میرے سے کم ڈر گیا ہے چلیں کوئی بات نہیں یہ ویسے بھی موزلی کھائی جا سکتی ہے ضرور نہیں کہ آپ دودھ میں ہی ڈالیں اسے چلیں جی یہاں پر ایک ہیوی قسم کا بریک فرسٹ ہو گیا ہے تو اسے رکھتے ہیں یہاں پر اپنے جگہ پہ اب یہ کبورڈ میں ہے تو یہاں سے یہ ہماری پروپٹی ہے کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا اس کو بھی میرا خیال ہے ہم رکھ دیتے ہیں کیونکہ یہ تو کسی کام کا نہیں ہے یہ میرا ہے بیسیکلی جو میں پاکستان سے لیا تھا اس کو جاتے ہوئے اسی طرح سے پاکستان لے کر جائیں گے کیونکہ یہ ان کے بھی کسی کام کا نہیں ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں تیار ہو گیا ہوں اور ابھی ہم نیوگیشن کے ذریعے سے یونیورسٹی پہنچیں گے ابھی تک مجھے رستہ سمجھ صحیح نہیں آرہا ہے کہ کس رستے سے جانا ہے یونیورسٹی میں تو ابھی ہم چلتے ہیں یونیورسٹی کے لئے سیونتھ فلور ہے میرا اور اس لئے مجھے لیف لینے پڑے گی دو تمام سٹوڈنٹس روا دوا ہیں اپنی یونیورسٹی کی طرف سارے کوئنٹری یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں بہت ہی اچھی صبح آج کی ایٹ تھرٹی کا ٹائم ہے بھی اس سائٹ پہ کافی رش ہوتا ہے میں ابھی اسی رستے کو فالو کر رہا ہوں جس سے کل میں آیا تھا آج نیویگیشن نے بلکل ہی الگ رستہ بتایا ہے تھوڑا سا سکیری رستہ ہے یہ سکیری اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب آپ دبار پہ کچھ ایسا لکھا ہوا دیکھیں واک کرنے والے لوگوں کے لئے یہ ٹینل ہے یہ بڑی سکیری جگہ بن جاتی ہے بس میں آلماست پہنچنے والا ہوں تو کل میں جو پریویس ویڈیو ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں یہاں چلا گیا تھا اور آپ کو دکھایا بھی گئی تھا میں نے لیکن مجھے تھوڑا سا آگے جانے یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکری ان کا ٹیکنالوجی پارک ہے جیسے نسٹ میں ہے نسٹی پی کے نام سے وہ بھی ہمارا نسٹ کا ٹیکنالوجی پارک ہے تو یہ پوری جگہ اسی طرح کی ہے نہ بندہ ہے اور نہ ہی بندے کی ذات ہے یہاں پر یہ مجھے لگتا ہے کوئی وہ ہے مینی مار ٹائپ چیز جسے کہہ لیں یا کینٹین کہہ لیں جسے یہ وہ لگتی ہے تو آج میری ٹاک بھی ہے مجھے ابھی ٹاک جا کے تیار کرنی ہے کوئی اپنے کام سے کام رکھتا ہے کوئی جو ہے یہاں کسی کو نہیں پوچھتا کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا دیفنیٹلی اس کا شارٹ کٹ بھی ہوگا کہیں پہ لیکن ابھی تو میں نیوگیشن کے ذریعے یہاں سے آئے ہوں مجھے اس سامنے والی بیلڈنگ میں جانا ہے یہ یہاں پر میرا آفیس ہے چلیں جی آدماز پہنچ چکا ہوں یہ سینٹر ہے جہاں پر میں نے سرچ کرنی ہے کولیبریشن کرنا ہے کوئی بندہ نہیں آیا ہوا میں ہی پہلا ہوں جو آیا ہوں یہاں پر چلے 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 اپنا بیٹھتے ہیں یہاں پر لائٹس گود آن ہو گئی یہاں بیٹھ کے اب اپنا کام کرتے ہیں یہاں پر جیکٹ ہینگ کرتے ہیں یہاں پر یہاں پر ضرورت نہیں ہوتی ہے جرسی بڑے راکی اب اس میں بھی مجھے گرمی لگ رہی ہے کیونکہ کمرے جہاں آفیسز ہیں اپارٹمنٹس بھی ایون وہ ہمارے پاس ہیٹڈ ہوتے ہیں چلے جی ریسرچ آج شروع کرتے ہیں میں آپ سے ملتا ہوں تھوڑی دیر تک ہمارے پاسε کاری ہمارے پاسکتا ہے تو موسیقی یہ نمیقی ہے کہ یہ رہنگی ہے لیکن یہ نہیں رہنگی ہے بعد سمینار کے بعد ابھی کافی پینے آئے ہیں میں خیال ہم یہاں بیٹھ جاتے ہیں یہ میرے ساتھ اس ہاک ہیں یہ بھی مجھے ملے ہیں یہاں کافی پیلانے لے ہیں سبردرستی ریچ میں بھی نہیں تو ہیں یہ تو ہیں ہیں وہ ملے ہیں اور موسیم ہیں نہیں تو ہیں نہیں کام نوروی ایک 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 رہا ہے جو نوروی کے بعد ہلے نوروہ ہے پاکا کیا کیا ہے اور مددین سے پاکا کیا ہے پاکا کیا در ایسلان بار پاکا کیا مجھے پاکا کیا 1877 1877 1877 Okay Quite old Still alive The grave is still alive I think the current is too 1896 Actually very old I guess Maybe you are old So it is in 1997 Fell asleep So they call it Fell asleep جیوال برون خیسمس دی آن باستان یا مسئلت گفت بخشیر سکتا ہے جیوالا وزرگان ہے ٹھیکی ہے اور برن اور اس برنیزی رہا ہے جیوالا مجھے ہیں خیلالا یا ایک یا این طور پر یا ایک ایک یا ایک ایک مجھے ہیں سکتا ہے جیوالا 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 50 سے پیدا میں جاتم جارہاں اور کھر کو پیدای جاتم محبوبات کو پڑھتے ہیں مراحبہ گیا پیدا ہے نوپ شکریہ مراحبہ گیا کرتے ہیں منا چلے آیا اور کم Никرا اطرکہ میں نہیں دیکھتے یہ کہ پیدا اور پیدا یہ ایک بلکتہ 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 نہیں ہے مجھے یہاں ہمیں یہ یہاں 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 تو آج کا دن کافی پروڈکٹیو رہا میری ایک ٹاک تھی اس کے کچھ گلمس شاید آپ نے دیکھے ہوں گے کچھ اندھیرہ ہو چکا ہے کیونکہ سارا دن سے بارش بارش تو نہیں رہی بادل بنے رہے بس جیسے آپ کہہ لیں نمی سی رہی تھی تو ریگارڈنگ ٹاک وہ بڑی اچھی رہی میرا خیال ہے فل تھا ان کا کیا کہتے ہیں اس کو ہال آپ کہہ لیں یا سیمینار کی جگہ کہہ لیں فل تھی وہ اور پھر کافی مجھے اچھا فیڈبیک بھی ملا لوگوں کی طرف سے کہ بڑا اچھا کام ہے اور اس کے علاوہ کچھ لوگ میرے ساتھ آئے بھی ایک چائنیز آئے مجھ سے ملنے اسپیشلی کولیبریشن کے حوالے سے پھر کچھ میں ایک اور پی ایش ٹی سٹوڈنٹ تھے ان سے ملا پھر ایک اور دوست آپ یہ کہہ لیں کہ وہ دوست ابھی بنے ان سے ملاقات ہوئی اسحاق نام ہے ان کا وہ یہیں پر ہوتے ہیں تو نمبر وغیرہ ایکسچینج کے کافی پی شاید اس کے بھی گلمس آپ نے کوئی دیکھے ہی ہوں گے تو میں زیادہ جو کیمرہ ہے وہ سامنے ہی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ ابھی شام کا جو وقت ہے اسے دیکھیں تقریباً فائیو اکلاک کا ٹائم ہو چکا ہے فور فورٹی فائیو کا ٹائم ہے تو کافی اچھا دن رہا ابھی تک بہت اچھے دن گزر رہے ہیں یہاں کوئنٹری میں اور بہت ہی اچھے لوگ ہیں یہ کافی کوپریٹیو ہیں تو نمبر ایکسچینج ہوئے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ اور پھر اچھی بات یہ کہ مجھے نس کے سٹوڈنٹ جو یہاں یوکے میں ہیں وہ بھی اپروچ کر رہے ہیں تو ان کا بھی بہت تینکیو اگر آپ مجھے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تو ویسے ہی میں تینکیو بھی کر دوں اگر نہیں بھی دیکھ رہے ہیں تو بہت ہی اچھا ٹرپ جا رہا ہے ابھی میرا خیال ہے کہ مجھے اس ہی ڈریکشن میں جانا ہے میں نے نیوگیشن تو آن کی ہوئی ہے تو ابھی ہم چلیں گے نیوگیشن کو فالو کرتے ہوئے سامنے یہ ٹینل آگے اس کو ڈیلی کروس کرنا پڑتا ہے یہاں سے نکل کے مجھے جانا ہے ویبریری کی سائیڈ پر تو رات کو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی یہاں پر رونک ہے کچھ کچھ ابھی مجھے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ میں نے کس رستے سے جانا ہے اور ابھی بھی مجھے نیوگیشن کی ضرورت پڑتی ہے دیکھیں رات یہاں پر کتنی اچھی ہے تو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ آج میرا دن کافی پروڈکٹیو رہا مجھ سے کچھ پی ایش ٹی سٹورنٹس بھی ملے پاکستانی سٹورنٹس بھی ملے جو کہ نیسٹ سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں کافی اچھا لگا ان سے بات کر کے میرا ہمیشہ موٹیویشن یہ ہی ہوتا ہے سٹورنٹ کے لیے کہ آپ اور بڑا اچھا بھی لگتا ہے کہ یہاں پر کام کر رہے ہیں اور ان کو میں موٹیویٹ بھی کرتا ہوں کہ وہ آگے بڑھیں ہم تو دیکھیں اس سٹیج پہ ہیں کہ ہم ہم میں وہ انرجی نہیں ہے جو کہ آپ جو سننے والے ہیں ان میں انرجی ہے ینگ لوگ ہیں اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو سٹڈی ضرور کرنا ہے جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا آپ نے سٹڈی کرنا ہے دنیا جو ہے وہ اچھے لوگوں کی قدر کرتی ہے جو ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں انہیں کوئی بھی نہیں لوس کرنا چاہتا تو آپ نے لازمی ہارڈ ورک کر کے اچھی جگہ پہنچنا ہے تاکہ آپ کا آپ کی فیملی کا آپ کے جو ہردگرد لوگ ہیں ان کا نام روشن ہو یہ ایریا کافی بیزی رہتا ہے پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا بیسیکلی بیزنس سکول ہے فائیو اکلاک کا ٹائم ہے تو جو سٹوڈنٹس ہیں یا لائبریڈی بھی ہے شاید اس وجہ سے بھی لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے انہیں پڑھنے کا بہت شوک ہے بچوں کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے لائبریڈی ہے جو آپ کو بہت بار دکھائی ہے اور میں دکھاتا رہوں گا آپ کو صرف موٹیویٹ کرنے کے لیے تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ اگر آپ دنیا میں جاتے ہیں کسی بھی جگہ پہ تو ایک پاکستان کی ایڈنٹیٹی لے کر جاتے ہیں میری ابھی جو ڈاکٹر میتھیو اینگلنڈ ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نرسٹ کے جو سٹوڈنٹس ہیں ہمارے جو ہائر اپس ہیں کوئنٹری یونیورسٹی میں وہ نرسٹ کے سٹوڈنٹ کو پسند کرتے ہیں اسی وجہ سے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جو ہمارے پاس پی ایش ٹی سٹوڈنٹس زیادہ تر چھ سے ساتھ ہیں جو کہ نرسٹ سے آئے ہوئے ہیں کچھ کامسٹس کے بھی ہیں ایک دو سٹوڈنٹس ہیں دیکھیں کتنی اچھی ریپوٹیشن ہوتی ہے تو جب ہم اگر ایز ای فیکیلٹی میمبر نرسٹ میں آپ کو تھوڑا سا ہارڈ ورک کا کہا جاتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ فیوچر میں جب آپ کسی اور جگہ جائیں کسی یونیورسٹی میں جائیں باہر کی یونیورسٹی میں جائیں تو ان کو کوئی ایس اچ کمپلین نہ ہو تو ابھی جو ہے میں گھر کے قریب پہنچنے والا ہوں تو جب وہ ہارڈ ورک فیکیلٹی کا ہوتا ہے بسیکلی فیکیلٹی کا تو صرف گائیڈ کرنا ہوتا ہے باقی تو سٹوڈنٹ نے خود ہی محنت کرنی ہوتی ہے اگر ایک جگہ مثال کے طور پر کلاس میں ایک ہی لیکچر دیا جاتا ہے اور اس میں کچھ سٹوڈنٹ ہیں وہ فور سی جی پی اے لیتے ہیں کچھ پاس نہیں ہو سکتے بس یہ ہی بات ہے لیکن سٹوڈنٹ کے اس میں محنت ہوتی ہے تو یہ آپ جہاں سے مجھے ٹرن کرنا ہوتا ہے بار بار آپ کو نظر آئے گی کیونکہ مجھے یہیں سے گزرنا ہے تو مجھ سے شیئر بھی کرنا ہے جب تک وہ سامنے جو سگنل ہے وہ ریڈ نہیں ہو جاتا ہم کراس نہیں کر سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ریڈ ہو گیا ہے گاڑیاں رک گئی اب ہم کراس کرتے ہیں اسی طرح سے یہاں سے بھی کارڈ کارڈ بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں پر کارڈ کے بغیر کوئی نہیں انٹر ہو سکتا ہے یہاں سیونتھ فلور یہاں نظر آتا ہے جیسے کہ یہ ایک ہوتل نما ہے لیکن کوئنٹری یونیورسٹی کی اکاموڈیشن ہے چاہے رہے ہیں لائٹ آن کرتے ہیں یہاں سے چاہے یہ میری جگہ ہے پس ہفتے میں شاید ایک دفعہ ساف کر جاتے ہیں تو چلیں ابھی جو ہے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں شکریہ آپ کو دیکھتے ہیں اللہ حافظ